شرک کی صورت بھی نظر آ رہی ہے قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا یہ شرک کرنے والے مشرک کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَ کہ ہم جو لات کی پوجا کر رہے ہیں منات کی پوجا کر رہے ہیں عزا کی پرستش کر رہے ہیں حبل کی پرستش کر رہے ہیں فی نفس ہی ان کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ ہم انبتوں کی پرستش اور پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ عنہ ابن کسی نقل کرتے ہیں ان کا ایمان کیا تھا ان کا یہ کہنا اللہ خالقونا اللہ رازقونا وہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے وہ مانتے تھے کہ ہمارا رازق اللہ ہے ہاں عبادت کے جب بات آتی اللہ کے ساتھ شرکر بیٹھتے تھے اس مضمون کو قرآن مجید نے دسیوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے اے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں اے مشرکو بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھیں گے بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ ہی نے ان سے پوچھئے کہ سورج اور چاند تمہارے لئے کس نے مسخر کر رکھیں کہیں گے اللہ نے اے پیغمبر اگر ابو جہل و ابو لہب سے سوال کرو گے وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ کون ہے جو زمین سے غلہ ہوگاتا ہے ابو جہل و ابو لہب کا جواب یہ ہوگا وہ صرف اللہ ہے دیکھو ربوبیت کے بعد میں ربوبیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ کتنا صاف اور شفاف تھا وہ مشرک اس لیے ہو گئے وہ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے مانتے تھے کہ وہی تنہا خالق ہے مانتے تھے کہ وہی تنہا مالک ہے مانتے تھے کہ وہی تنہا مدبر ہے لیکن جب عبادت کی بات آتی پرستش کی بات آتی اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر بیٹھتے تھے اس لیے اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کے ساتھ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں تو شرک کے ساتھ حضرات جو پیغام آج کے خدبے میں مجھے آپ کو دینا وہ یہ ہے کہ جو آیت کبھی مشرکین پہ صادق آتی تھی جس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام رحمت اللہ علیم اجمعین یہ لکھتے تھے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں اس سے مراد جزیر عرب کے مشرک ہیں اس سے مراد جزیر عرب کے سنم پرست ہیں افسوس کی بات ہے خون کی آنسوں رونے کی بات ہے کہ آج اس آیت کا مزدعق اگر آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمان اس آیت کا مزدعق ہیں آج ہمارے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں شرک کی ایسی ملاوٹ ہوئی ہے جان بوچھ کر بھی انجانے میں بھی شوری طور پر بھی غیر شوری طور پر بھی شرک کا عقیدہ ہمارے عقیدے میں ہمارے دلوں میں داخل ہو چکا ہے شرک ہمارے گھرانوں میں شرک ہمارے دکانوں میں شرک ہمارے جسم بر شرک آپ دیکھیں گے کہ کس کس نائیے سے بہت سارے چور دروازے ہیں ان راستوں سے شرک ہمارے عقیدے میں داخل ہو چکا ہمارے دل میں جگہ پکڑ چکا اور ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی اور بئین طور کے کبھی مشرکین پر صادق آنے والی فٹ ہونے والی آیت آج کے بہت سارے نادان اور نامیات مسلمانوں پر صادق آ رہی ہے ان میں کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ یہ مسلمان جو کہنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اچھی بری تقدیر کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں حضرات ان کے عقائد کا جائزہ لو کتنی صورتیں ہیں کتنے اسباب ہیں کتنی شکلیں ہیں جہاں سے شرک ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں اور قاندانوں میں جگہ پکڑ چکا ہے آج اسی کی چند شکلیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں